السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ صاحب آج کے ویڈیو میں میں آپ کو کٹنگ اور سٹیچنگ بتاؤں گی جو بچوں کے پیس ہوتے ہیں میں نے شلوار سٹیچ کی جو ایتھنک سے میں نے سوٹ لیا تھا وہ بھی سٹیچ کر لیا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ وہ سٹیچ ہو کے کیسے تیار ہوا اور یہ اس کے شلوار میں نے تیار کی تھی اس سے کافی سارے پیس بات چکے تھے جو کہ میں اپنی بیٹی کے لئے خوبصورت سی ایک فراغ تیار کروں گی اور آپ بھی اس سے آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ بچوں کے پیسے سے آپ کس طرح بیوٹیفول سی فراغ تیار کر سکتے ہیں میری بیٹی دو سال کی ہے تقریباً دو اڑھائی سال کی ہے اس کے میں فراغ تیار کروں گی تو میں ابھی آپ کو میئرمنٹ بتاتی ہوں کہ میں کس طرح کٹنگ کروں گی اور یہ کتنا کپڑا ہے تو ابھی اس کی میئرمنٹ کر لیتے ہیں کہ کتنا کپڑا ہے اور پھر میں کٹنگ کرتی ہیں اور باقی مکمل ڈیٹیل آپ کو ساسا دیتی رہوں گی یہ کپڑا اس طرح فول تھا شلوہ سے جو بچا تھا ابھی میں اسے اس طرح کار لوں گی میں دیکھوں گی یہ کپڑا کتنا ہے اور مجھے کتنے بنا نہیں ہے مجھے اس کی لیند چاہیے تقریباً تیار اکیس انچ یہ سترہ انچ ہے اس کی لبائی اور ورث اس کی تقریباً ٹین انچ ہے تو اس میں میں کلگیاں ڈالوں گی سائٹ پہ یہ نیچے والا جو چونٹ ڈالوں گی پہلے اوپر والی برڈی کاٹ کر لیتی ہیں یہ دو پیس میں لے لوں گی اب اس کا سائز دیکھ لیتے ہیں یہ ہے اچھا یہاں میں لگاؤں گی اوپر کندے کا نشان جو ہے تیرے کا یہاں 4.5 انچ پہ یہ نشان لگا لیا نیچے بھی اتنا ہی رکھوں گی تقریباً اس سے تھوڑا سا کام نہیں رکھوں گی جو سلائی میں آکے مکمل ہو جائے گا یہاں پہ اچھا پہلے میں اس کی کٹنگ کر لیوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح میں چاہیے یہاں سے مجھے چاہیے تقریباً یہاں میں 6 انچ پہ نشان لگاؤں گی چسٹ کا یہاں سے میں برابر کار لوں گی ابھی میں تھوڑی سی کندے کے لیے گلائی دیکھیں یہاں سے چاہیے نہیں یہاں سے کٹ کار لوں گی اچھا یہاں سے میں کٹنگ کر لوں گی لیکن مجھے اس طرح کی بوڈی شیپ چاہیے یہاں میں اس طرح کی گلائی دے لوں گی یہاں یہ اس طرح کی گلائی دے لوں گی اس طرح ڈیزائنگ کروں گی پہلے میں یہاں کٹ کر لوں یہاں جو میں نے نشان لگایا ابھی میں یہاں سے یہاں سے اس کی کٹنگ کر لوں گی یہاں سے کٹ کروں اور ابھی میں جو نیچے والا ہوں اس کی کٹنگ کروں گی یہ جو بچہ ہوا پیس ہے یہاں جی اگر میں یہاں سے کٹنگ کروں اس کی اتنی چونٹ آتی ہے میں اس کے زیادہ کرنے کے لئے دو کلیاں لوں گی یہ جو کلیاں بچی ہوئی ہیں یہ لے کے انہیں فول کروں گی ایسے دبل فول کر کے یہ فور بانگی یہ بھی فور پیسیز ہے یہ اس طرح رکھوں گی اچھا یہ جو کلیاں میں نے فول کی تھی یہ اس کے برابر آکے یہاں سے میں کٹنگ کار لوں گی یہ اور یہاں سے میں دو دو انچ کے گیپ پہ نشان گا لوں گی دو انچیں اس طرح ورد اس کی رکھوں گی اور دو انچ میں اس کی لمبائی رکھوں گی اس طرح یہ چورت سب نہ آکے اس کی بھی کٹنگ کار لوں گی یہاں سے یہاں سے پھر میں کٹنگ کار کے یہ لگ لگ کار لوں گی اور یہ اب اس طرح یہ جوئنٹ ہوگا اور یہ جو چونٹ میں نے ڈالیں یہ اچھی ہاسی چونٹ ڈال جائیں گی کلی ڈالنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ نیچے سے گیر تھوڑا سا زیادہ ہو جائے اور چونٹ تھوڑی اچھی ہاسی ہو جائیں اس سارا لک زیادہ پیاری ہوگی اور ابھی یہاں سے میں کٹ کار لیتی ہوں اور نیچے سے یہاں سے میں گلائی دوں گی تھوڑی تھوڑی گلائی دے کے یہاں سے یہ برابر کار لوں گی یہ میں ابھی کٹنگ کار کے آپ کے دکھاتے ہوں میں سارا یہاں سے کٹ کار لوں گی اور یہاں سے میں نیچے سے تھوڑی سا گلائی دے لوں گی یہ جی یہاں سے گلائی دے کے بلکل برابر کار لوں گی اچھا یہ میں نے پیس کٹ کر لیا ابھی ان کو کروں گی سائیڈ پہ یہ جو دو پیس باچگیاں ہیں ابھی بازو تیار کار لوں گی ان سے کی تھوڑی سی کٹنگ کار لوں گی کیونکہ میں تھوڑی سی چونوں ڈال لوں گی آگے اور پیچھے اور یہاں سے میں ہلکی سے رون شیپ دے لوں گی یہ ہے ایسے ہی جیسے آئے یہ میں اتنا ہی کٹ کار لوں گی اس کی توڑی یہ ہے جی اچھا یہ میرے پاس بکرم کا پیس ہے یہ نیک کی کٹنگ کار لوں گی یہاں پہ میں ویسے میں دو انچ رکھتی ہوں یہاں سے لیکن یہ میں بوٹ نیک تیار کروں گی تو تقریباً سوا دو انچ پہ میں یہ نیک تیار کروں گی یہ اور دیپ تقریباً پونے تین انچ پہ رکھوں گی ویسے میں تین انچ پہ رکھتی ہوں اچھا یہاں سے میں اگلائی میں نشان لگا لوں گی یہ تھوڑا تھوڑا فاصلے پہ نشان لگا کے نہ یہاں سے تقریباً ہافہ پینچ تو یہ میں کٹنگ کار لوں گی یہاں جی یہ جی نیک کی کٹنگ ہو گیا اور یہ جو میرے پاس دو بچ گیا تھے پیس ان سے میں فرانٹ اور بیک کنیک تیار کروں گی یہ جی یہ پیسٹ کر کے یہاں پر اور یہاں سے تھوڑا تھوڑی فاصلے پہ کٹنگ کر کے نہ یہاں رف سلائل گا لوں گی اور پھر نیک جوڑ کے آپ کو دکھاتی ہو اچھا یہاں میں نے ایک پیس علاق کر لیا اور یہ جو نیک تیار کی تھی یہاں سائیڈوں پہ رف سلائل گا لی ہے کہ بعد میں اس سے ترپائی کروں گی یہ اوپر آکے نہ اس کی سنٹر میں بلکل یہاں پہ ایک رف سٹیچ کروں گی سلائل گا کے اور یہاں پہ ساتھ ساتھ بکرم کے اوپر نہیں لگا نہیں بلکل سا ساتھ ساتھ سائل گا کے نا تو پھر اسے پرچ لیں گے میں سلائل گا کے آپ کو دکھاتی ہوں سلائل ہی نہیں کٹنگ گونی چاہیے یہاں سے تھوڑا تھوڑا گیا پہ میں کٹ کار لنگی یہ چھوٹے چھوٹے کا ٹل گا لیں گے تاکہ آسانی سے پھر سکے لیکن سلائل نہیں چاہیے سلائل سے تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ کے یہاں سے اب میں اسے سیلی سائیڈ پہ پھر لوں گے اور اچھے سے پریس کار لیں گے تاکہ یہاں بہت جائے چاہیے میں نے اچھے سیپل کے پریس کار لیا دیکھیں کہ میں اچھے سے بیٹھ گیا اور اسے اب یہاں سے میں سارا ترپائی کار لوں گی اور ابھی میں بیک نیک کی کٹنگ بتاتی ہوں یہ جی بیک سائیڈ ہے اور اس کے میں تقریباً دو انچ بیٹھ رکھوں گی دو انچ سے تھوڑا سا زیادہ میں نے فرانٹ نیک رکھی ہے اور یہ سلائل میں آکے نہ پھر اتنا ہو جائے گے لیکن ابھی میں دو انچ پہ کٹنگ کر رہی ہوں یہ وہ نشانہ جو کٹنگ کے لئے لے رہی ہوں اور تقریباً پونے دو انچ جو میں ڈیپ رکھ رہی ہوں اور یہاں نیچے سے میں کٹ رکھوں گی یہ تھوڑا سا سلائی کے چھوڑ کے باقی اڑائی انچ پہ یہ نشان لگا لوں گی یہاں سے میں گلائی دے لوں گی چاہیے سکیئر پیس تیار کر کے نا یہاں ایسے اس طرح بھی آپ گلائی دے سکتے ہیں پہلے ہلکا سا نشان لگائیں اور پھر اسے تھوڑا سا گہرا کر لیں اور یہاں سے میں کٹ کر لوں گی یہ جو یہ بیک نک ہے یہاں پر بٹن لگ جائے گا پھر تیار ہو جائے گا اور یہ جو ایک کلی کے پیس بچے ہوگا ہے یہ میں نے پریس کر لیا یہاں سے فولڈ کر لیا یہ اوپر تیار کروں گے اور نیچے والے کے لیے جو ایک لگ سے پیس لوں گی یہ یہاں سے میں کٹ کر لوں گی یہ میں ایک ہی لمبا سا کٹ کر لوں گی دونوں طرف یہ ایک ہی پورا آ جائے گا یہ پیس نکال لیا اور یہ جو یہاں پر دونوں طرف لگا لوں گی یہاں سے پھر فولڈ کر لوں گی اور یہ جو پیس بچے یہاں میں چورس کار لوں گی یہاں سے یہاں پر رکھ کے یہاں پر برابر رکھ کے یہاں سے سلائل گا کے اسے پلٹ لوں گی اور پھر یہ یہاں پر رکھ کے یہ سارا سلائل کر کے پلٹ لوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیسے کیا یہاں میں نے لگ سے کپڑا لگا کے نا تو یہ فولڈ کر لیا ایک ہی ساتھ سلائل گا لیا ایک دوسری سائیڈ فولڈ کر کے لگا لیا اور جو دوسرا میں نے عریب میں کٹ کیا تھا وہ یہ لگا لیا یہ سلائل گا لیا ابھی اس طرح فولڈ نہیں کرنا میں آپ کو اٹھاتی ہوں کہ کس طرح زیادہ نیٹ لوک آئے گی یہ جو فرنٹ سائیڈ والا تھا یہ بھی میں نے ترپائی کر کے رکھ رہی ہے سارا اور ابھی میں انہیں اس طرح دونوں کے سیدھی سائیڈ اندر کی طرف کروں گی یہاں سے اور اولٹی سائیڈ باہر کی طرف کروں گی اور جو یہ بیک سائیڈ والا کپڑا ہے یہ اس طرح فولڈ کر کے ادھر سے پکڑ کے اوپر کی طرف رکھ کے اور یہاں دونوں طرف اسی طرح سلائل گا لوں گی ایک طرف سے اس طرح اور دوسری سائیڈ سے اس طرح پکڑ کے اندر والی دونوں سائیڈ سیدھی سائیڈ دونوں اندر کی طرف رکھ کے یہاں پہ اور پھر یہ ساری سلائل گا کے یہاں سے اندر کی طرف فولڈ کر لوں گی یہ تو میں سلائل گا کے آپ کو دکھاتی ہوں اچھا یہاں سے یہ جو دونوں سیدھی سائیڈ میں نے اندر کی طرف رکھ کے یہاں سے میں نے پکڑ لیا اب ادھر سے میں سلائل گا لوں گی اچھا یہ میں نے تیار کر لیا ساری یہاں سے بھی جوڑ لیا یہ بھی سلائیاں کر لیا یہاں سے اندر کی طرف فولڈ کر کے یہ تیار کر لیا یہ یوگ جو ہے اسے پیٹی بھی بولتے ہیں یوگ بھی بولتے ہیں یہ میں نے تیار کر لیا ابھی اسے کر لیں گے سائیڈ پہ اور ابھی میں بتاتی ہوں جو نیچے والے حصہ وہ تیار کر لیں گے اسے کیسے تیار کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اب یہ چورس جو پیس تھا یہ لیں گے اور اس کے اوپر ایک تل ہی رکھ کے یہاں سے ایدھر سلائل گا کے ایسے کھول لیں گے دوسری سائیڈ بھی سیم اسی طرح رکھ کے فرانٹ اور بیک کی یہاں سے میں دونوں طرف سے اٹیچ کار لوں گی اور نیچے سے جو فرانٹ سائیڈ والی وہ پہلے میں تیار کروں گی نیچے سے فولڈ کر لوں گی جتنا مجھے کرنا ہے اور ایک بڑا ٹنکہ کر کے یہاں میں سلائل گا لوں گی میں ساری سلائلز آ کے پھر آپ کو دکھاتی ہیں اچھا جی یہ دونوں سائیڈ والی کھولیاں جو یہ میں نے اٹیچ کار لی ہیں اس کے ساتھ اور نیچے سے جو فرانٹ سائیڈ والی وہ پہلے میں بیک والا بھی نہیں کرنا وہ اینڈ پہ کریں گے یہ فرانٹ سائیڈ والی فولڈ کر لیا اور یہاں پہ بڑا ٹنکہ کر کے سلائل گا لیا یہ گیدرنگ کرنے کے لئے گیدرز ڈال لیا تو اس لئے یہ فرانٹ اور بیک دونوں کے طرف میں نے اوپر ایک بڑا ٹنکہ کر کے سلائل لگا لیا اس کی بھی کھلیاں جوڑ ہیں لیکن یہ نیچے سے فولڈ نہیں کیا یہ اینڈ پہ نہیں کروں گے صرف فرانٹ سائیڈ والی لگی ہے کیونکہ فرانٹ پہ میں لیسز لگانے لگی ہوں اس لئے آپ چاہیں تو یہ اینڈ پہ بھی لیسز لگا سکتے ہیں یہ میں ابھی لیسز لگانے لگی ہوں اس لئے میں نے اسے فولڈ کر لیا یہاں پہ رکھ کر گاؤں گی یہ آگے والی سائیڈ پہ اچھا جی یہاں میں لیس اٹیچ کرنے لگی ہوں اور یہ ایک باتظہر میں رکھنی ہے کہ یہاں داگا اپنی چینج کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے ابھی وائٹ کلر کا داگا لیا اوپر وائٹ رکھ لیا اور نیچے بلیک ہی ہے پہلے بلیک کے ساتھ سٹیچ کر رہی تھی ابھی میں نے داگا چینج کر لیا اچھا یہاں میں نے ساری آگے اٹیچ کر لیا یہ میں علاق کار لوں گی ایک ایک جتنے مجھے ضرورت پڑے گی وہاں اتنے میں علاق کار لوں گی اس طرح اچھا اس طرح میں یہ نکال لوں گی جتنی مجھے ضرورت پڑے گی علاق علاق کلر کے اور اس طرح کے کافی سارے جہاں جتنی ضرورت ہوگی اس طرح مطار لیں گے اور تھوڑے تھوڑے گئے پہ نشان لگا کے نا یہ جیسے اس طرح نشان لگا کے پھر ایک ایک کر کے ان کے اوپر رکھ لوں گی یہ دیکھیں بلکل ایسا لگے گا جیسے انگروڈری ہو یا اس طرح کی لکھائے گی یہ دیکھیں یہ تھوڑے تھوڑے گئے پہ نا یہ چاہیں تو گلو کی مدد سے اٹیچ کار سکتے ہیں یہ چاہیں تو ڈریکٹ آپ سوئی کے ساتھ لگا سکتے ہیں یہ میں میں ابھی سارے اٹیچ کروں گے پھر آپ کو دکھاؤں گی اچھا یہاں میں نے سارے سارے پہ اٹیچ کار لیا یہ میں نے گلو کی مدد سے اٹیچ کار لیا میں نے گلو گانی یوز کی ہے اس لیے یہ ابھی اٹھیں گے نہیں اگر آپ گلو یا کوئی اور گلو یوز کرتے ہیں تو پھر سوئی دا گیسے سے پکا بھی گار سکتے ہیں یہ ایسے بھی مضبوط ہو گیا ابھی میں ادھر دے جو آگا کھینچ کے گی درنگ کروں گے اس کی چونر ڈالوں گے اس طرح نیچے والا دا گھا پکڑ کے جتنی اوپر والی بارڈی ہوگی جتنی ضرورت ہوگی اس طرح ڈال کے پھر میں یہ بیک اور فرانٹ سارے جانے دونوں اٹیچ کار لوں گے یہ دیکھیں ہلکے 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 آپ تو اسے دونوں طرف کھینچنا ہے یہ برابر کر کے پھر اس کے ساتھ میں یہ اسے الٹا رکھ کے یہ ایسے اس طرح اٹیچ کار لوں گے اور اسی طرح بیک سائیڈ کی بھی کار کے اور یہ جی بیک سائیڈ پر میں نے ڈال لیا ہے اور اس کو بھی اس کے ساتھ اٹیچ کار لوں گی یہ دونوں کو اٹیچ کار کے پھر بازو جو جوڑتے ہیں اچھا یہاں پہ میں اب لیس را کے لگا لوں گی اور جو یہاں پہ لیس را کے نیک پہ میں ایک ایک تھوڑے تھوڑے گئے پہ نا ایک ایک کر کے لگا لوں گی ابھی اچھا جی یہ لیس لگانے کے بعد میں نے یہ ایک ایک کر کے لگا لیا جیسے آپ کو دکھایا اور اس کے کے بعد بازو جوڑی ہے ویڈیو کا پارٹ جو ہیں تھوڑا سا سکیپ ہو گیا مجھ سے تو یہاں تک میں نے بازو کٹ کیے تھے لیکن پھر میں نے جس طرح کی فراغ کے لگ کریئٹ کی تھی اس لیہاں سے بازو شورٹ اتنے اچھے نہیں لگ رہے تھے اس لیے میں نے پانچ ہنچ چوڑا اور لمبائی میں میں نے تھوڑا سا زیادہ راک کے کپڑا ہلکی ہلکی چونر ڈال کے نا یہ اوپر لیس جہاں جوئنٹ آ رہا تھا وہاں لیس دونوں طرف راکھ کے لگا لی اور آگے سے تھوڑے کھلے راکھ لیے بازو اور سائیڈو پہ سلائل گا کے یہ اینڈ پہ فولڈ گا لیا اچھا یہ میں نے دکھانا تھا کہ اس طرح نیڈ روک آتی یہ ہلکا تھا یہاں سے فولڈ کر کے اس کے اوپر لیا ہے نا تو یہ یہاں سے الاغ نظر نہیں آتا یہ دیکھئے میں نے اینڈ پہ یہ والی سلائل گئے فرانٹ پہ پہلے لگا لی تھی اور اینڈ پہ یہ دیکھیں اس کی فائنل لوگ ہے یہ بچوں کے پیسی سے آپ بھی اس طرح کی فراب تیار کر سکتے ہیں امید ہے جی آپ کو سمجھ آگی ہوگی لیکن اگر کہیں سے سمجھ نہ آئے میرے سمجھانے کے طریقہ تو آپ مجھے کومیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو جواب ضرور دوں گی اور انشاءاللہ بھی میں کوشش کیا کروں کہ آپ کو کٹنگ اور سٹریچنگ دکھاتی رہوں تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک دیں اجازت اللہ حافظ